موسیقی میں خداون تمہارا خدا ہوں تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خداون ہوں اگر تم میری شیریت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لئے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناش پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھیلیں گے یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم لداؤ تے رہو گے اور جوت دے مونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سود گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا اور تم سو گے اور تم کو کوئی ڈرائے گان اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے اور تمہارے پانچ آدمی سو کو روگے دیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار کو خردریڑ دیں گے اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے اور میں تم پر نظرِ انائت رکھوں گا اور تم کو برو مند کروں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جوے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمام روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تبدک اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو کھوکلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضور ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آکے شکشت کھاؤ گے اور جن کو تم سے اداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو گریدتہ بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا اور دوں گا اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لئے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی ماند کر دوں گا اور تمہاری قوت بھی فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہاں نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور سات گنی بلائیں لاؤں گا جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چپائیں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ صدرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور سات گناہ ماروں گا اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو ایس شکنی کا پورا پورا انت کام لے لے گی اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم گھنیم کے ہاتھ میں سوپ دیے جاؤ گے اور جب میں تمہاری روٹی کا سسلہ توڑ دوں گا تو دس عورتیں ایک ہی تو نور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہو گے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری ناس سنو اور میری خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غزم میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا بھی دوں گا اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا اور میں تمہارے پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کار ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور میں تمہارے شہروں کو ویران کا ڈالوں گا اور تمہارے مقلسوں کو جار بنا دوں گا تمہاری خوشبو نودی شرین کی لپیٹ میں سنگڑنے کا بھی نہیں اور میں ملک کو سونا کر دوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے اور میں تم کو غیر کو میں پرغندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچنے رہوں گا اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویران بن جائیں گے اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے ثبت منائے گی تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے ثبت بھی منانے پائے گی یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اسے کبھی تمہارے ثبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے حمدی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو خد پڑے گی اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گھر گھر پڑیں گے اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے جدکہ کوئی خدیر تانہ ہوگا اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی اور تم غیر قوموں کے درمیان پرغندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے زمین تم کو کھا جائے گی اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سواب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سواب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے تاب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکمہ دولی کی اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا اگر اس وقت ان کا نامختون دل آجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں تب میں اپنا اہد جو یقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا اور جو اہد میں نے ازہاق کے ساتھ اور جو اہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا اور اس ملک کو یاد کروں گا اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی گیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہوگی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں کیونکہ میں خداون ان کا خدا ہوں بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لیا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں میں خداون ہوں یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداون نے کوہ سینہ پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے خداون کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین